ہلو گائز کیسے ہیں آپ؟ بولیوڈ کے ایسے سٹارز کے بارے میں بتائیں گے جو کہ بینک رپٹ ہونے کے قریب تھے اور ان کی مدد کو آئے سلمان خان ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس لسٹ میں پہلا نمبر ہے پریتی زنٹا کا پریتی زنٹا نے ایسے پروڈیوسر فلم بنائی اشٹ ان پیرس جو کہ بوکس آفیس پہ بری طرح لاپ رہی اور پریتی زنٹا کو مالی طور پہ کافی خسارہ ہوا ایک وقت یہ بھی آ گیا کہ پریتی زنٹا کو اپنی ٹیم کنگز الیون پنجاب سے بھی ہاتھ دونا پڑ سکتا تھا ایسے وقت میں سلمان خان ہی پریتی زنٹا کی مدد کو آئے نمبر دو جیکی شوف ایٹیز کے سوپرسٹار جیکی شوف نے ساجد نڈیا والا سے بہت سارا لون لیا ہوا تھا لیکن جیکی دادا کی فلمیں پے در پے فلاپ ہوتی گئیں اور وہ لون چکانے کے قابل نہ رہے نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ساجد نڈیا والا جیکی شوف کو عدالت میں گسیٹنا چاہتے تھے اس سمیں بھی سلمان خان نے جیکی دادا کی مدد کی اور ساجد نڈیا والا کے ساتھ ان کی سیٹلمنٹ کروائی نمبر تین گویندہ گویندہ اپنے مالی حالات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ ایک رکشہ ہائر کرنے کے قابل بھی نہیں رہے تھے اس سمیں بھی سلمان خان گویندہ کی ہیلپ کو آئے اور سلمان نے گویندہ کو سیکنڈ اننگز کے لیے بولی ووڈ میں چانس دیا اور ان کے کریئر کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے گویندہ اپنے مالی حالات پہ قابو پانے کے لیے کافی حد تک کامیاب بھی رہے نمبر چار بونی کپور جب بونی کپور فلم وانٹیڈ بنا رہے تھے تو وہ فائنینچلی کرائیسس سے گزر رہے تھے اس سمیں بھی سلمان خان بونی کپور کی مدد کو آئے اور انہوں نے پانچ کروڑ روپے دے کے اس فلم کو کمپلیٹ کیا اور بونی کپور کو ان فائنینچل کرائیسس سے نکالا